اسلام علیکم میں ہوں راشد احمد آپ دیکھ رہے ہیں بول پاکستان محزیز نظرین نوشکی اپریشن کلین اپ کے بعد سی ایم بلوچستان میر عبدالکدس بزنجو جو ہیں انہوں نے ایف سی کیم کا دورہ کیا اور ایف سی جوانوں اور پاک آرمی کے جوانوں کا مورال بلند کیا جس وقت وزیراعظم عمران خان چین کے اندر پاکستانی مفادات کے لیے پہنچے ہوئے تھے وہیں پر انڈیا کی جانب سے یہ اپریشن شروع کیا گیا تاکہ سی پیک کے اوپر جو پروگرس ہونی ہے اس کو چین کی نظر میں مشکوک کیا جائے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے خوب پاکستانی میڈیا نے بجائے نوشکی اپریشن کو کور کرنے کے اس کے اوپر بات کرنے کے یا وزیراعظم عمران خان کے وہاں پر جانے کے فوائد بتانے کے انہوں نے عمران خان کے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تنقید شروع کر دی جہاں ایڈیا کی جانب سے سنسنی حیث خبریں پھیلائی جاتی رہی وہیں پر ہمارے میڈیا کے انکر پرسند بھی دیشتگردوں کے جانب سے جو خبریں دی جا رہی تھی سوشل میڈیا پر ان کو ذرائع کا نام دے کر اس کو سنسنی حیث خبر بنا کر پیش کیا جاتا رہا سریم صافی کا یہ ٹویٹ آب دیکھ سکتے ہیں ایڈیا کی جانب سے چار دن تک ٹویٹر کے ٹاپ ٹرینڈ پہ نوشکی اور پنگور جیسے نام ٹاپ پہ رہے اور جس میں سر دن ساری جھوٹی حبریں پھیلتی رہیں کہ اتنے پاکستان آرمی کے جوان شہید کر دیے گئے اتنے ایف سی کے افراد شہید کر دیے گئے دو سو بندے شہید کر دیے گئے ہریکاپٹر کریش کر دیے گئے لیکن ہمارے میڈیا کے پرسندس کیا کرتے رہے عمران خان جی وہاں پر مو ٹیڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کو ائرپورٹ پر کسی نے ریسیو نہیں کیا بھلا 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 اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے جبکہ ضرورت اس عمر کی تھی کہ وہ عمران خان کے چین کے دورے کو ایک مصفت چہرہ دے کر پیش کرتا نہ کہ انڈیا کے میڈیا کی طرح پاکستان کی ٹانگیں کھیشنے میں اپنا کردار ادا کرتا پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اب انڈیا کو بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا میڈیا یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے دوسری جانے بگر آپ دیکھیں انڈیا میں مسلمان بچیوں کو کالیجز اور سکولز میں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ مودی سرکار نے وہاں پر نیا قانون لاؤنج کر دیا ہے کہ جو بچے ہجاب پینے گی وہ روم میں نہیں بیٹھ سکتی یہ کتنی بڑی حبر ہے جس پر آپ انڈیا کی جیتے ہی پھیر سکتے ہیں لیکن ہمارا میڈیا ان حبروں کو کور نہیں کرتا کرے گا تو شاید تو شاید ہو سکتا ہے کہ مریم نواز کے ٹوکرے جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں حواتین کے حقوق کی وجہ سے افغانستان کی پوری سرزمین کے زہائر جو ہیں امریکہ نے مجمعت کر رکھے ہیں لیکن وہی انڈیا میں حواتین کے حقوق پامال ہو رہے ہیں صرف مذہبی شدد پسندی کے نام پر تو پورا پاکستانی میڈیا ہاموش بیٹھا ہوا ہے یہ وہ منافقت ہے ہمارے میڈیا کی جس سے بار بار ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ ہمارا میڈیا میڈیا نہیں ہماری صحافت صحافت نہیں بلکہ حق اور سچ میں یہ ایک ٹوکرہ ہے جو اپنے وزن اور ترازو کے حساب سے اپنی قیمت لگاتا رہتا ہے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے کہ ایک طرف پاکستانی جوان شہید ہوتے رہے دوسری جانب پاکستان کے گزریازم چین کے دورے پر رہے اپنے ملک میں انویسمنٹ لانے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے رہے اور یہاں پر ہمارے صحافی کبھی عمران خان کے جوتی پر بات کرتے رہے کبھی دشتگردوں کی حبروں کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے رہے جبکہ ان کا کام یہ تھا کہ یہ اپنے عسکری اداروں پر یقین رکھتے ان کی حبروں کو آگے پھیلاتے دنیا کو پیغام دیتے اور اب جبکہ وزیراعظم عمران خان کے آنے کے بعد چین نے ایک علامیہ جاری کر دیا ہے جس سے پوری دنیا تتے طوے پر بیٹھ چکی ہے اس کے باوجود ہمارے میڈیا کی منافقات دیکھیں کہ بلکل خاموش اور کسی قسم کا عوام کو نہیں بتایا جا رہا کہ وزیراعظم عمران خان جب چین گئے تھے تو بابسی پر جب وہ آئے ہیں تو پوری دنیا اس دورے کو کس نظر سے دیکھ کے پریشان ہو چکی ہے آپ اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے